میاں بیوی کے تعلقات جو ہے اکثر خراب ہی ہوتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے میاں بیوی کے رشتے کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے اس کو نئے سرے سے سبالنے کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک کتاب سلسلے میں آلموسٹ ریڈی ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس پوائنٹ ایوی سے ریڈی ہے جس کا نام ہے قصہ چہار درویش عرف میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں اس میں اس بارے میں تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ لڑتے کیوں ہیں اور باز کیسے آئیں گے تو میاں بیوی کے رشتے میں تو مسئلہ ہوتا ہے یہ ازلی ایک دوسرے کے کوئی بہت ہی شریک ہوتے ہیں بہت ہی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے دھیاتوں میں مردوں کو سرانے کا سپ کہا جاتا ہے اچھا ویسے انگریزی کے اندر جو ہے جو ٹرمینالوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اردو میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے پنجابی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے عربی میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے خامد کے لیے ایک لفظ جو ہے خسم کا استعمال کیا جاتا ہے خسم اچھا عربی میں خسم بھی دشمن کو کہتے ہیں اب آپ اس سے اندادہ کر لیں اور خواتین جو ہے اس بات کی شاکی رہتی ہیں کہ مرد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے جس میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو ایڈوکیشن ہے نا سکول کالج یونیورسٹی کی اس میں ان اچھی ریل لائف چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ایک خامد کو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ایک بیوی نے خامد سے کیا سلوک کرنا ہے بچوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے نہیں پریکٹیکل لائف نہیں ہے ایکشلی سکھایا ہی نہیں جا رہا دیکھیں دیکھیں ہمیں روزگار نہیں سکھایا جاتا سکول کالج یونیورسٹی میں روزگار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے آپ پی ایچ ڈی تک کر لیں آپ ڈاکٹر بن جائیں آپ لائر بن جائیں روزگار کیسے کماتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سیلز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو جب کردار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے میڈیکل کالج میں پانچ سال گزارتے ہیں یہاں چند ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سے پروفیشنل میں اخلاقیات اور کردار اور اس قسم کی باتیں بتائی گئے یہاں بی بی کا جو ریلیشنشپ ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ بیلوجیکل ڈیفرینسز جو ہیں ان کو کیسے بریج کرنا ہے ڈیفکلٹیز آگے چل کے کیا آئیں گی موڈ اور مزاج کی خرابیوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنے بیٹے کو ٹین ایج تک سیفلی پرپیئر کیسے کرنا ہے کیونکہ آپ نے سب نے اپنے بچوں کو ٹین ایج تک بیسیکلی آپ نے پرپیئر کرنا ہوتا ہے سیفلی انہیں عملی زندگی میں شامل ہونے کے لیے آپ نے تربیت دینی ہوتی ہے لیکن ہماری ہیومن جو ایک انسٹنکٹ ہے کہ پیار بہت کرنا ہے تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے بچے کی بچپن میں کوئی بھی حرکت ہوئی ہم ہی ہس دے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے اور یہ جو ہمارے پہلو ہیں ان میں پھر ہم ایک کوچ کی حصیت سے ان کو ڈریکٹ نہیں کر سکتے ایک خاص طور پر کمانڈ دے کے ڈریکٹ نہیں کر سکتے ہدایت نہیں کر سکتے جب ہم لارڈ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میرے لارڈ دیکھے گی اسے پتا نہیں ہوتا کہ ساری دنیا میرے لارڈ بارڈ کوئی نہیں دیکھے گی میرے لارڈ دیکھیں گے میرے ماں باپ میرے دادہ دادی میرے لارڈ دیکھیں گے گھر کے لوگ زیادہ سے زیادہ اور جو ہی وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے اور زمانے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں